دوہزار چوبیس دیش کے لیے بے حد خاص ہے کیونکہ اسی سال لوگ سبح چناؤ ہونا ہے لیکن اس بیچ پشم بنگال نے سب کا دھیان کھیچا ہے اس سال کے شروعات میں پانچ جنوری کو ہم نے دیکھا کہ شاہ جہاں شیک نام کا ایک لوکل گنڈا اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے ایڈی کی ٹیم پر حملہ کروا دیا لیکن بنگال پولیس اس اپرادی کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے میں اب تک ناکام رہی ہے جب اسے لے کر بوال ہوا تو ممتہ سرکار شاہ جہاں شیک کے بچاؤں میں اتر گئی لیکن آٹھ فوروری کو آن کیمرہ سندیش خالی کی مہلاؤں نے شیک شاہ جہاں اور اس کے قریبیوں پر یون اتپیڈن کا آروپ لگا دیا اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ شاہ جہاں شیک پر زمین کبزانے اور بانگلہ دیشیوں کی اوید انٹری جیسے بھی آروپ سامنے آئے ہیں لیکن ایسے اپرادی کو ممتہ بنر جی بی جے پی لیفٹ کا پروپوگینڈا بتا رہی ہیں وپکش نے جب سندیش خالی جانے کی کوشش کی تو انہیں روک دیا گیا یہ روک ہٹی ہائی کورٹ کے آدیش سے جس میں عدالت کو کہنا پڑا شاہ جہاں پر مہلہ اتپیڈن اور زمین ہڑپنے کا آروپ ہے ایسا آروپی شاہ جہاں فراد نہیں رہ سکتا راجے سرکار اس کا سپورٹ نہیں کر سکتی آروپی شاہ جہاں کی کوٹ کے سامنے پیشی ہو اٹھارہ دنوں سے ایک شخص پوری سمسیہ کا قانون بنا ہوا ہے راجے سرکار جن پتنیدھی قانون کی آبھیلنا نہیں کر سکتا فلحال فرارک نیتا نے لوگوں کو پریشان کیا اس کا ثبوت ہے ہم نہیں جانتے کیا سرکار اسے سرکشہ دے رہی ہے ایک شخص پوری آبادی کو بندھک نہیں بنا سکتا اب ایسے میں شاہ جہاں شاہ کو لے کر ممتہ بنر جی گھر چکی ہیں کئی سوال خڑے ہونے لگے ہیں آج کی عڑی اسی پر ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے خاص مہمان بھی ہوں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو وہ بیان سنواتے ہیں جو لگاتار ممتہ سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں ہائر جوڈیس ایری کا پاس سنگ رکسن مانگ کروں گا یہ لوگ کانسٹوٹیسن کا ہر پیلار کو ختم کر رہا ہے کال میڈیا کو ایرسٹ کیا میڈیا کا ویڈیو گرافر ویڈیو گرافر آج ہائی کورٹ کو چیلنج کیا کانسٹوٹیسن ختم بریکڈاؤن آب کانسٹوٹیسن سارے بھارت میں جو نیم ہے پشن مانگال میں وہ نیم نہیں ہے سارے بھارت میں جو سنگویدان ہے پشن مانگال میں وہ سنگویدان نہیں ہے سارے بھارت میں نیم سب کے لیے ایک ہے ہمارے ادھر تی ایم سی کے لیے ایک نیم ہے باقی کے لیے اور ایک نیم ہے سیریا میں کوئی سنگویدان نہیں ہے کوئی نیم نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے اڑا جکتہ ہے آج اڑا جکتہ کا نیتری ہے ہمارے مکھ منتری ہم لوگ کا نید کھلتے ہیں بمباجی سے اور ہمارا سونے جاتے ہیں تو مہیلا کا دھرشن کا چیک سنتے سنتے ہم لوگ سونے جاتے ہیں یہ ہمارا بنگال ہمارے پچپن سال کی لائف جو مہیلاوں کی آندولن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میں نے ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے کی لگاتار مہینے بھر مہینے مہیلاوں کو اس پرکار آتنکت کیا گیا ان کی زمین کو چھیننے کے لیے ان کی مزدوری کو چھیننے کے لیے اور ان کی عزت کو لوٹنے کے لیے اور جو بھی مہیلا نے اس کا ویروت کیا ان کی اوپر حملہ ہوا یہ مکہ تین باتیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سب ٹی ایم سی کو ووٹ دیا اور ٹی ایم سی کو ووٹ دے کر ہمیں لوگ اس کے شکار بن گئے ہیں تو وپک شلگاتار ممتہ سرکار پر حملہ ور ہے اب آپ کو سندیش خالی کی تین تصویریں دکھاتے ہیں پہلی تصویر میں دیکھیں جب شبیندو عدکاری سندیش خالی جا رہے تھے تو انہیں روک دیا گیا اور وہ دھرنے پر بیٹھ گئے پھر شبیندو نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تب جا کر شبیندو عدکاری کو سندیش خالی جانے کا موقع ملا اور وہ روانہ ہو گئے تیسری تصویر میں دیکھیں جب شبیندو عدکاری سندیش خالی پہنچے تو انہوں نے پیڑت محلاؤں سے ملاقات کی اور اب آپ کو دکھاتے ہیں جب ٹی وی نائن کی ٹیم سندیش خالی میں پیڑت محلاؤں سے ملی تو محلاؤں نے اپنی اپنی آپ بیٹی میں کیا کیا کہا شبیندو عدکاری کو کیا کہیں گے چاہتا ہی بھولو چاہتا ہمارے دکھنے گے خون کئی آشتتا ہمارے دکھنے دکھنے ممیدو ویڈے یہ بتا ہے دار ختم نہیں ہوں رہا ہے شبیندو آرہے تری نمول آرہا ہے شبیندو آرہے شبیندو ختم نہیں ہوں رہا ہے یہاں پہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ڈرے ہوئے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ شویندو آئے راشتر بٹی آئے راجے پال آئے کوئی بھی آئے جب تک شیخ شاہ جان نہیں ایرسٹ ہو رہا ہے یہ لوگ اپنا جو نکاب ہے وہ نہیں اتار سکتے اور ویسے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے پاس بڑا ایک گیس پینل ہے لیکن ابھی ہم سب سے پہلے بات کر رہے ہیں راکیش شکلہ ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے راکیش جی جو ابھی تک خبریں جو تصویریں سندیش خالی سے دیکھنے کو مل رہی ہیں بی جے پی تو بنگال کو سیریا کہہ رہی ہے آپ کیا کہیں گے چلی پروفیسر دینیش واشنے میرے ساتھ موجود ہیں سی پی آئی نیتہ ہیں پروفیسر دینیش واشنے ابھی کی جو حالات بنگال میں دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا کہیں گے آپ پروفیسر دینیش واشنے آپ کو آواز آ رہی ہے میری چلیے تو ہم بتا دیں حالات اس وقت جو بنے ہوئے ہیں ان گیسٹ کے پاس میں مہمانوں کے پاس میں آپ کو لے کر چلیں گے بہت کچھ اس وقت الگ الگ بیان نکل کر کے سامنے آ رہے لیکن جو تصویر سندیش خالی سے آ رہی ہیں وہ وچلت کرنے والی بھی ہیں کیونکہ جو مہلائے ہیں وہ کھل کر راج سرکار کے سامنے اپنی اپنی ویتھا رکھ رہی ہیں خاص طور سے شیخ شاہ جہاں کو لے کر کے پچھلے کچھ دنوں میں جو مہلاؤں نے کھلا سے کیے ہیں وہ بے حد ہی شرمندہ کرنے والے بھی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے اگر کوئی شخص سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو پوری ویوستہ کو دھوست کر سکتا ہے لوگوں کے لوگتانترک عدھکاروں کو کچل سکتا ہے اور یہ استطیق فیلحال بتا اور دکھا رہی ہیں سندیش خالی کی مہلائیں لیکن پچھلے کچھ دنوں سے سندیش خالی میں اگر ہم دیکھیں تو راجنیتی بھی چرم پر ہے الگ الگ راجنیتی دل وہاں پر پہنچ رہے ہیں بی جے پی خاص طور سے اس معاملے میں سب سے زیادہ سکریہ نظر آ رہی ہیں کیندر سے لے کر کے بی جے پی کے جو راجے کے نیتہ ہیں ان کے کوشش ہے کہ یہ مددہ کسی بھی طریقے سے کم نہ ہو پائے اور ساتھی ساتھ اس میں کانگریس بھی ایکٹیو ہے سی پی آئی بھی ایکٹیو ہے اور ڈی ایم سی کے پاس فیلحال کوئی ٹھوس جواب اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تب پشش منگال کی مکھے منتری ممتہ بنر جی نے شیک جہاں جہاں کا سمرتن بھی کیا تھا پہرحال شبیندو عدیکاری جب سندیش خالی پہنچے تب ان کے ساتھ ٹی وی نائن کی ٹیم بھی موجود تھی ہمارے سمواداتا روی دتا نے اپنے کیمرے پر سندیش خالی کے لوگوں کی ناراضگی جاننے کی کوشش کی آپ کو دکھاتے ہیں سندیش خالی سے یہ ایکسکلوزیف ریپورٹ آج یہاں پہ جو جو یہاں پہ لوگوں کا بھاونہ ہے وہ ہم دکھائے ہیں لوگ بھگوا جھنڈا سر میں پہنے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بھیجے پی نہیں کرتے ہیں ہم عام لوگ ہیں اپنا اتیچار کا بات کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں ٹیڈمول کانگریس کے لیے بہت بڑی جھٹکا ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے بہت بڑی جیت ہے اور جب سندیش خالی پھرکیوں میں لگاتار بنے ہوئے ہیں تب ایسی جیت ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ایک جنبی سوٹ ہے